موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ اسپنج کیک بہت ہی مزیدار اور صورت سا ہم آپ کیک بنائیں گے اور اس کو ہم بنائیں گے وداوٹ اوون ہم اس کو پتیلے میں بنائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار سا ہی ہمارا اسپنج کیک ریڈی ہو چکا ہے اور وہ بھی صرف تیس منٹ میں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح جوزر مشین ہے اور اس میں میں نے دو عدد انڈیں ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی پور ٹیبل اسپون ہم نے اس میں کوکو پاڈر ایٹ کر دینے ہیں ہاف کب ہم نے شگر ایٹ کی ہے اور آپ شگر کے کانٹیٹی اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ بلکل پر فیکٹ ریشو ہے ون ٹیبل اسپون ہم نے اس میں منیلہ ایسا سیٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اچھے جب بھی ہم جو سر مشین میں کوئی بھی چیز ایٹ کرتے ہیں تو اس وقت اس کا ساونڈ چینج ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہمارا بیٹری ریڈی ہونے لگتا ہے تو ساونڈ ہمارا چینج ہونے لگتا ہے جب اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہمارا بیٹری میکسرے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا بیٹری بلکو ریڈی ہو چکے اور اب ہم اس بول میں جس میں ہم نے بیٹری ریڈی کرنا ہے اس میں ہم نے دیڑھ کب میدہ ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹیبل اسپون بیکنگ پورٹر اور ہاف ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا یوز کریں گے اور اس بیٹری کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یاد دکھئے کہ ہم نے اس جس اس کو کلوک وائز ہی موف کریں گے انٹی کلوک وائز ہم نہیں موف کریں گے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے ساتھ ہی جو ہمارا بیٹری ریڈی ہوئا تھا وہ اب ہم اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ ہارڈ نہیں کرنا ہے بلکل اچھا سا بیٹری ریڈی کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہارڈ ہو رہا ہے یہ تو اب ہم اسے سٹیج پر تھوڑا سا اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اور بہت زیادہ ہم نے دودھ نہیں ایٹ کرنا ہے بس 5-6 ڈیبل سپون ہم نے اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو مکس کر ہے وہ اچھا سا تھکی سے ریڈی ہونا کہ بہت زیادہ ہارڈ ہو اسے اگر ہم ہارڈ ہوگا تو ہمارا کیک بھی بہت ہی ہارڈ ریڈی ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا سمودھ لی ہمارا بیٹری ریڈی ہو چکا ہے کہ اب ہمیں دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اور اگر دودھ ڈالیں گے تو پھر بہت زیادہ لیکویڈ والا ہمارا بیٹری ریڈی ہو جائے گا تو اس وقت اس کا یہی ٹیکسٹر ہونا چاہیے جو ابھی اس وقت بیٹر کا تھا اب جس میں آپ نے کیک بیک کرنا ہے وہ مول لے لیجئے میرے پاس مول نہیں ہے تو میں جس پتیلی ہی یوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میں نے گریس کر لیا ہے اور تمام جو ہمارا بیٹر ہے وہ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا یہ بیٹر بہت ہی اچھا سا سمودھی سا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس میں اچھے سے ٹیپ کر دیں گے تاکہ جو اتنی بھی ایئر اس کے اندر ہے وہ سائے کی نکل جائے اور بہت ہی ایکوال لگی ہمارا بیٹر تمام جگہ پر آ جائے تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو اب جس پتیلی میں میں نے اس کو بیک کرنا ہے وہ پہلے پندرہ منٹ میں نے بہت ہی زیادہ تیز آنچ پر اس کو پری ہیٹ کر لیا اور اب میں نے اپنا بیٹر والا جو پتیلہ ہے وہ اس کے اندر رنگ دی ہے اب میں نے تقریباً تیس منٹ تک اس کو میں بیک کروں گے اور یہاں پر اب تیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بلکل کیک ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو ٹیسٹ بھی کروں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا یہ کہیں اندر سے کچھا تو نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیک ہماری بلکل کلیر نکلی ہے اس میں اندر تک ہمارا کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور تیس منٹ میں ہمارا یہ کیک اس طرح ریڈی ہو چکا ہے اب بیچ میں اس کو اگر تھوڑا سا کچھپن ہے تو پانس سے دس منٹ اور بیک کر سکتے ہیں مگر اس نے بلکل تیس منٹ میں ہمارا کیک ریڈی ہو گیا یہاں پر آپ تھوڑا سا ٹنڈا ہونے کے بعد میں نے بیک ٹرے کو ایسے پلیٹ میں ٹنڈ کر کے اور تھوڑا سا اوپر سے ٹیپ کیا ہے تو ہمارا یہ آرام سے ایسلی ہمارا کیک بہار آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار سا اور ساپسا ہمارا سپنچ کیک ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ساپسا ہے اس میں آپ اگر کوکو پاورڈر نہیں بھی ڈالتے ہیں تو اس جسٹ سمپل سا سپنچ کیک ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور اب میں نے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے چوکلیٹ سیرپ یوز کروں گی یہ میں نے گھر پر ہی بنایا ہے اس کی ریسپری انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جال شیئر کروں گی تو اگر ہم بزار سے لیں اور اس طرح سے کریں تو بہت ہی ہمیں ایکسپینسیف پڑ جاتا ہے اور اس طرح ہم بنا کریں تو بلکل بھی ہمارے بزار سے کم کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور بہت ہی مزیدار سی ہمارے چوکلیٹ سیرپ ریڈی ہو جائے گا اور میں نے اب اس کی اچھے سے ٹاپنگ کرنے کے بعد دس سے پندہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ ہماری چوکلیٹ سیٹ ہو جائے اور آپ اس کو اپنے مرضی سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے جس صرف چوکلیٹ لگا کے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا اسپنج کیک بلکل اچھے سے بہت ہی سوفٹ سا ریڈی ہو چکا ہے اور ایزلی کٹنگ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کیک کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا یہ کیک کیسا بنا ہے بہت ہی سوفٹ سا اور بہت ہی جوسی سا ہمارا یہ کیک ریڈی ہو چکا ہے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھیلئے گا بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میری آن ٹائم پر مل سکے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ریسیٹ تک کے لیے اللہ حافظ